جس نے پیدا کیا ہے میری اس ماں کی میں اسے سرعام گولی مار دیتا میرے بچوں کی قسم میں گولی مار دیتا اور آج بھی کچھ بھی نہیں یہ سیرہ ٹھوکے کہتا ہوں جو اتنے پور شرمہ کی گھردر لائے گا میں اپنا اسے یہ گھر دنوں پورا روستے بھی نکل جاؤں گا یہ مادہ کرتا ہے سلوان خاجہ کا اتنا غلام دھوم بڑھو اتنے تمہارا آقا کی شاہی کے اوپر جو سوار اٹھا دیئے دیکھو پیارے دوستو اسلام علیکم تو آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہوگا کہ سلمان نے دی نپور کا سر کلم کرنے کی دھمکی کہا جو ایسا کرے گا اسے میں دوں گا انعام کیا ہے معاملہ آج کیسے ویڈیو میں ہم سب کچھ آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ادھر بیٹے دنوں سپریم کورٹ نے بھی نپور شرمہ پر تلخ ٹپڑی کی تھی جس میں کورٹ نے کہا تھا کہ آج دیس میں آپ کی وجہ سے استدیب ویابا ہو چکی ہے ادھر جب نپور نے کورٹ میں اپنی جان کو خطرہ بتایا تو کورٹ نے کہا کہ بھلا آپ کی جان کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے خیر وہ تو کورٹ ہے کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی ٹپڑی کرنے کے لیے پوری طرح سے سوت انترہ ہے لیکن اب اسی بیج ایک بہت بڑی خبر شوشل میڈیا کے ذریعے سے آئی ہے جو کہ اب تمامی لوگ کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے دیش دیش کے حالات خافی زیادہ خطرناک ہو چکے تھے جو کوئی من اپر کے کتھت بیان کو لے کر سمرتن کر رہا ہے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کسی کو سر کلم کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے یہاں تک کی ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کل تک جو ہر مسئلے پر سنبیدان کا حوالہ دینے سے نہیں تھکتے تھے وہ بھلا آپ سرعام سنبیدان کی دھجیاں کیوں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیٹے دنوں سپریم کوٹ نے بھی نوپر شرما پر تلخ ٹپڑی کی تھی جس میں کوٹ نے کہا تھا کہ آج دیش میں آپ کی وجہ سے استدیب بھائیانک ہو چکی ہے ادھر جب نوپر نے کوٹ میں اپنی جان کو خطرہ بتایا تو کوٹ نے کہا کہ آپ کی جان کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے خیر وہ تو کوٹ ہے کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی ٹپڑی کرنے کے لیے پوری طرح سے سوطنت رہے اور یہ بات تمامی لوگ جانتے ہیں کہ نوپر کی وجہ سے ملکندوستان کی حالات کیسے ہو گئے ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دراصل اجمیر میں سلمان چشتی نام کے ایک شخص ہیں انہوں نے نوپر کا سر کلم کرنے کی دھمکی دی ہے سلمان نے صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی نوپر شرما کا سر کلم کر کے لاتا ہے تو میں اسے اپنا گھر دے دوں گا اس نے یہ باتیں اپنی انگریزی اور ہندی دونوں بھاساؤں میں کہی ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے سندیش کو ہندوستان کے باہر بھی پہنچانا چاہتے ہیں جو کی ویڈیو میں صاف طور سے دیکھا گیا ہے جناب سلمان نے کہا ہے کہ جو بھی نوپر شرما کا سر کلم کر کے لائے گا میں اسے اپنا گھر بھی دے دوں گا آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی سلمان کا یہ ویڈیو کافی زیادہ تیزی کے ساتھ سوشن میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس پر لوگ الگ الگ طرح سے اپنے اپنے بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دھیان رہے کہ بیٹے دنوں ٹی بی ڈیویٹ کے دوران بی جے بی نیتا نوپر شرما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایک ویبادت بیان دیا تھا جسے لے کر مسلم سمودائے کافی زیادہ ناراض نظر آ رہا ہے لیکن اب جس طرح اس معاملے کو لے کر کے نئی نئی خبریں آ رہی ہیں وہ تو آپ لوگ جانی سکتے ہیں کہ کس طرح سے نوپر کو لے تمامی خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں مذہبی اسلام کو لے کر کے جو بیان دیا تھا وہ واقعی میں بہت زیادہ غلط تھا اسی کو لے کر کے لوگ کافی زیادہ ناراض دیکھے اور لوگوں نے اس کا پیروڈیس یعنی کہ اس کا ورود کرنا شروع کر دیا آخر کار یہ کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نوپر کو اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا آخر کار کیا وجہ ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہی ہم آپ کو بتا دیں جگہ جگہ سے لوگ اپنے اپنے طریقے سے پیروڈیس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایسے میں یہ ویڈیو آ گئی تو اس نے اور زیادہ لوگوں میں حلچل سید پیدا کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد کیا ایکشن لیا جاتا ہے یا اور کیا خبر ہے وہ جاننے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے بعد تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں ملتے ہیں